ہلو سڈرانٹس السلام علیکم ورحمت اللہ انشاءاللہ ہم درموڈینامکس کو سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں آج ہم درموڈینامکس کیا ہے اس کا انٹرڈکشن کریں گے اور اس چیتا چیتا ہم سیٹس کو بہر اپنی کم سب سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم ہم اس طرح سے تبتیر سے آگے جائیں گے ہماری کوشش ہوں گی کہ ہم اسے سپیچلر ڈی ایسی لے ہوتا ہے سپیچلر ڈی ایسی لے ہم درموڈینامکس کو سب سے پہلے تھرموڈینامکس کیا ہے تھرموڈینامکس کو ڈیٹیئر میں ہم دیکھیں گے لیکن اگر ہم اسے دو لائنر میں اسے یہ سائنس کی جس میں ہم ایسے فیدہ میں ہم زیادہ سٹیڈی کرتے ہیں جس میں ٹمپلیچر ایمال تھرموڈینامکس جہاں پہ ٹمپلیچر کی ایمالنٹ جیزا ہوتی ہے ہم اسے اگر ہم اپنے سراؤننگ میں نظر دونائیں ہم دیکھنے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا فیدہ میں ہو جہاں پہ ٹمپلیچر کی ایمالنٹ نہ ہو اگر میں بول بھی رہا ہوں کب میں اپنے سراؤننگ ایر کا ٹمپلیچر بڑھا رہی ہے اسی طرح سے آپ ٹمپلیچر میں چلے جائیں تو ہاں دیکھ منا منا آپ کو ٹمپلیچر کا چین دکھائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹمپلیچر کی ٹمپلیچر کی کین ہونے کے ساتھ اس طرح کی ایمالنٹ ہمارا اگر سروائیول لگ پہ ہے اس آزوو ٹمپلیچر ریگلیشن ہماری پارٹی نے یہ فیچر ڈیولپ کیا ہے کہ ہم اپنے پارٹی کا ٹمپلیچر میں ڈیر نقص ہوتے ہیں اگر گرمیوں کے موسم میں ٹمپلیچر پڑھ جاتا ہے تو ہماری بڑی سویٹ کرتی ہے اور جب سویٹ بسیدنہ کے ہماری جوز ہماری جسم سے اب اپلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہائی ایلنگی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کوئلیم کام کر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جول کاؤنس انافیک اسی طرح سے ہم ٹرن ڈیمیش کو بہت در استعمال کرتے ہیں ہم کوشی کرتے ہیں دھوک کو آوائی کریں سنسا ٹوٹ سے ہمیں آپ کو بچھانے کوشش کرتے ہیں that is ہرمول ایلیشن اسی طرح جب ڈڈر ہوتی ہے ہم گرم میں شروع کرتے ہیں یا آپ کو بڑی پتھوکر کرتے ہیں تاکہ ہیٹ کو فلواؤ کو ملین کریں کم سے کم سٹھ سے یہ پھلیں یا ہمارا بڑ بڑی کے انسائے چلا ہے ہمارے بڑی بڑی مدر آتے ہیں آپ جو رسلنی میں بڑی بڑی یہ ساتھ ہمڈا اچھتی مائٹننس ہے اور یہاں بھی سپیسیفیکلی thermodynamics اس کے لئے there are number of other phenomenon as well ہم آگے چاہتے ہیں thermodynamics thermodynamics تاکہ ہمارے بڑی بڑی لیکن ہم کوشش کریں گے thermodynamics کو آپ کے لئے اور آپ کا بہت تھے انہتہا ہے کہ آپ کو اندینا مبتی بہر اگلی مستقی بہتا ہے پھر اگر میں اس لیولز کے بعد میں ڈسکس کروں تو ہم انشاءاللہ امیل سے سٹارٹ کریں گے اس کو کالج لیول اور کریجویشن لیول لیکن جو کالج لیولز ہیں جو کالج لیول کے بھی سٹورینٹ جب انہتہی لیکن لیکسز لیں گے تو اگر آپ اپنے مجھے پالو کر ہی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ آپ کا لیول ہے کیونکہ آپ اپنے سلیوز بھی دیکھیں گے سال سال کنسٹرٹ تو سیم رہتے ہیں چاہے کالی لیوز بھی ہو یا ریجیشن لیوز بھی ہو لیکن ہم بڑے لیوز پر دراؤنے مزید ایک سلوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو جو کالی لیوز کے سلنٹ ہیں وہ اپنی ڈومین کو دیکھیں اپنے سلیوز دیکھیں اور وہاں تک ہی ان کے فارسل ٹھیک ہے؟ اور بات کی اس کے علاوہ ہم نمیریکل سال بھی کریں گے ہم میں کوشش کروں گا کہ ہم ہر لیوز کے اینڈ میں نمیریکل بھی آپ کو ان کے سامنے رکھیں کیونکہ کبھرن سالک بہت امپارٹن ہے جو بھی کنسٹرٹ ہوں میں یہاں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی جب تک آپ ٹریکٹس میں ہی کہلیں گے بات سالک نمیریکل آپ سے سوچیں گے نہیں جب تک تب تک آپ اس کنسٹرٹ پھوٹی طرح سے سمجھ نہیں پائیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اگر آپ ٹرائیوز منا جاتے ہیں میں ہوں کہاں آپ ڈائری کے اوپل یا اوپل پھول پھول کریں سجیچن کو دیکھیں انڈرسٹانڈ کریں لیکن جب تک آپ ٹریکٹس میں گاڑیں کو ڈرائیو نہیں کریں گے کوئی ٹرائیوڈ پر چڑھ کر تو پرابم پھس نہیں کریں گے کچھ سے نہیں ان سب چیزوں کو ڈیل کریں گے تب تک آپ ٹرائیوز کو نہیں ایکسپلول کر سکیں ٹک ہے تو that is key behind understanding and concepts انشاءاللہ اکسل لے کے اگر سامنے حاضر ہوتیں آپ کے لئے اللہ